بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیمپل ہارمونک موشن اور یونی فارم سرکولر موشن کو ریلیٹ کرنے کے بعد پارٹیکل پی جو کہ سرکل میں موو کرتا ہے اور اس کی پروجیکشن این جو کہ سرکل کے ڈی ای ای پر اسیلیٹری موشن کرتی ہے ان کی موشنز کو یوز کر کے ہم نے میس ایم کی انسٹینٹینیس ویلاؤسٹی اور انسٹینٹینیس ڈسپلیسمنٹ کے ریلیشن فائنڈ کیے تھے تو آج ہم اس میس ایم کے لیے انسٹینٹینیس ایکسلریشن کا ریلیشن فائنڈ کریں گے اور ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ واقعی جو پروجیکشن این ہوتی ہے جو سرکل کے ڈی ای ای پر اسیلیٹری موشن کرتی ہے اس کا ایکسلریشن وہی ہوتا ہے جو میس ایم کا ہوتا ہے جب وہ میس ایم ایک سپرنگ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور ایک لائن بی سی پر سیمپل ہارمونک موشن کرتا ہے تو ہمارے پاس یہ میس ایم ہے جو اس سپرنگ کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ لائن بی سی پر ایمپلیٹیوڈ ایکس نوٹ کے ساتھ سیمپل ہارمونک موشن کرتا ہے ہم اس میس ایم کے لیے انسٹینٹینیس ایکسلریشن کا ریلیشن فائنڈ کریں گے اور اس میس کے انسٹینٹینیس ایکسلریشن کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم اس پروجیکشن N کا ایکسلریشن نکال لیں گے اور اس N کا ایکسلریشن نکال لیں کے لیے ہم اس پارٹیکل P کے ایکسلریشن کو یوز کریں گے تو یہ پارٹیکل P جو ہے یہ سرکل میں موف کر رہا ہے تو جب یہ پارٹیکل سرکل میں موف کر رہا ہے تو اس پارٹیکل P کا ایک ایکسلریشن ہوگا جس کی ڈریکشن ہمیشہ ٹورڈ سینٹر ہوگی جس کو ہم سینٹری پٹل ایکسلریشن کہتے ہیں تو میں نے لکھا acceleration of particle p is ہمارے پاس general relation ہوتا ہے a is equal to v square over r اب یہاں پہ r ہمارے پاس x0 ہے اور v جو ہے وہ ہمارے پاس x0 omega ہے تو وہ والی values جو ہے میں اس میں put کروں گا تو میرے پاس particle p کا acceleration آ جائے گا تو a p is equal to v کی جگہ x0 omega لکھ دوں گا x0 omega square دونوں کا ہو جائے گا اور divide میں ہمارے پاس آ جائے گا r r ہمارے پاس یہ radius ہے circle کا جو کہ x0 ہے تو یہاں پہ بھی x0 آ جائے گا تو یہ ایک x0 اس x0 کے ساتھ cancel ہو جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا x0 omega square تو یہ اس particle p کا acceleration ہوگا جب یہ particle p اس circle پر move کرے گا اس acceleration کی direction کدھر کو ہوگی چونکہ ہم ایک ایسے particle کا acceleration نکال رہے ہیں جو سرکل میں move کرتا ہے تو جب particle سرکل میں move کر رہا ہو تو اس کا جو acceleration ہے وہ سینٹری پٹل ہوتا ہے اور اس کی direction جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ towards center ہوتی ہے لہٰذا a p کی جو direction ہے وہ towards center ہوگی تو اگر کسی بھی instant t پر ہم بات کریں جب وہ particle p اس position پر موجود ہوگا تو اس particle p کا جو یہ acceleration a p ہوگا اس کی direction جو ہے وہ p o کے along ہوگی یعنی ادھر سے اس direction میں ہوگی تو میں نے لکھا at instant t direction will be along p o اب ہم اس particle p کے acceleration کو use کر کے اس projection n کا acceleration نکالیں گے اور یہ projection n جو ہے یہ diameter d e پر oscillatory motion کر رہی ہے لہٰذا اس projection n کا جو acceleration ہوگا وہ بھی d e diameter پر ہوگا ہم a p کے components بنا لیں گے کس طرح ہاں سے بنائیں گے جی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ a p آ گیا جو کہ یہ point p اور یہ point o ہے اور اس direction میں ہمارے پاس a p ہے یہ a p جو ہے یہ اس perpendicular کے ساتھ ایک angle theta بنا رہا ہے اگر یہ angle theta ہے تو یہ والا angle جو ہے یہ بھی theta ہوگا تو یہ والا angle جو ہے یہ ہمارے پاس theta آ جائے گا اب یہاں سے اس a p کے دو components بنیں گے ایک اس a p کا component بنے گا یہ والا p سے لے کر یہ n تک جس کی یہ direction ہوگی اور یہ ہمارے پاس اس a p کا horizontal component ہوگا اس کو میں لکھوں گا a p cause of theta اور اس a p کا vertical component جو ہے وہ ہمارے پاس یہ آ جائے گا جس کی یہ direction ہوگی theta کے سامنے vertical component تو یہ والا جو component ہے یہ ہمارے پاس ہوگا a p sine of theta اب یہاں پہ ہمارے پاس a p کے دو components آ گئے ایک a p cause theta ایک a p sine theta ہم ان دونوں میں سے کون سا component select کریں گے ہم ان دونوں میں سے وہ والا component select کریں گے جو projection n کی motion کے parallel ہوگا projection n جو ہے وہ diameter d e کے along اس طرح سے oscillate کرتی ہے یعنی vertically vibrate کرتی ہے اب a p کا کون سا component ہے جو vertical ہے وہ ہمارے پاس ہے a p sine theta لہٰذا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ a n یعنی projection n کا جو acceleration ہوگا will be component of a p وہ a p کا وہ والا component ہوگا along diameter d e جو کہ diameter d e کے along ہوگا اور وہ کون سا ہے ہمارے پاس وہ یہ a p sine theta ہے لہٰذا میں نے لکھا a n is equal to a p sine theta a p کی value ہم نے x not omega square بنائی تھی وہ میں نے یہاں پہ put کر دی تو a n is equal to x not omega square اور ساتھ میں یہاں پہ یہ sine theta آ جائے گا اس a n کی direction کیا ہوگی جیسے ہم نے a p کی direction نکالی تھی a p کی direction تھی p o کے along اب اگر a n کی direction دیکھیں تو یہ دیکھیں ذرا وہ n سے o کی طرف ہے downward direction میں ہے projection n کا instantaneous acceleration تو a n کی جو acceleration ہوگی وہ n سے o کی طرف ہوگی اب یہاں پہ ہم sine theta find کریں گے sine theta find کرنے کے لیے میں یہ triangle لے لوں گا جو ہمارے پاس o p n ہے اس triangle میں ہمارے پاس n o جو ہے وہ یہ والی length ہے جو کہ instantaneous displacement ہے جو کہ یہاں سے ہمارے پاس آئی اور o p ہمارے پاس کیا ہے o p ہمارے پاس x not ہے amplitude ہے یعنی radius of circle ہے تو یہاں پہ اس figure میں ہم نے sine theta apply کر دیا sine theta ہمارے پاس ہوتا ہے جی perpendicular over hypotenuse تو یہاں پہ perpendicular ہمارے پاس o n ہے theta کے سامنے اور hypotenuse ہمارے پاس یہ o p ہے تو o n over op is equal to o n x کے equal ہے اور o p جو ہے وہ x not کے equal ہے تو وہ والی values یہاں پہ آ جائیں گی یہ sine theta کی value جو ہے وہ ہم اس one میں جا کے put کر دیں گے تو وہاں سے ہمارے پاس a n is equal to x not omega square اور sine theta کی جگہ آ جائے گا x over x not تو یہاں سے یہ x not اور یہ x not آپس میں cancel ہو جائیں گے ہمارے پاس projection n کا جو instantaneous acceleration آئے گا وہ equal ہوگا omega square x کے ابھی ہم نے کہا کہ جو particle p کا acceleration ہوگا towards center ہوگا اور جو projection n کا acceleration ہوگا یعنی an ہوگا اس کی direction n سے o کی طرف ہوگی اب ہم اس projection n کے displacement اور اس projection n کے acceleration ان دونوں کی directions کو compare کر لیتے ہیں تو اس figure اور اس figure کو ذرا آپس میں compare کریں جب یہ particle p ادھر پر ہوگا تو projection n کا جو instantaneous displacement ہے وہ o سے n کی direction میں ہے یہ دیکھیں یعنی یہاں پہ اگر ہم اس projection n کے displacement اور اس projection n کے acceleration کو دیکھیں تو ان دونوں کی جو direction ہے وہ opposite ہوگی تو ان دونوں میں سے ہم ایک کو reference بنا لیں گے جب ایک کو reference بنائیں گے تو دوسرے کے ساتھ negative sign آ جائے گا لہٰذا اس displacement x اور projection n کے acceleration کی direction opposite ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ minus sign آ جائے گا تو اس equation میں میں نے an is equal to minus omega square x کر دیا یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پہ omega ہمارے پاس کیا ہے omega ہمارے پاس angular frequency ہے اس particle کی جب وہ circle پر move کرتا ہے اور ہم نے یہ assume کیا تھا کہ angular frequency جو ہے یہ constant رہے گی کیوں کیونکہ ہم uniform circular motion کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ omega جو ہے یہ constant ہو جائے گا یہ omega constant ہوگا تو equal اور جو constant ہیں یہ دونوں مل کر proportionality sign بنا دیں گے تو یہ relation میرے پاس آ جائے گا an is directly proportional to یہ minus sign ویسے ہی اور یہاں پہ x آ جائے گا یہاں پہ ہم نے projection n کا acceleration نکالا اور یہ projection n کا acceleration ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ displacement کے directly proportional ہے لیکن اس n کے acceleration کی جو direction ہوتی ہے وہ ہمیشہ towards center ہوتی ہے یعنی towards point o ہوتی ہے اور یہی بات جو ہے یہ اس mass m پر بھی hold کرتی ہے اس mass کا بھی جو acceleration ہوتا ہے اس کی جو value ہے وہ displacement کے directly proportional ہوتی ہے اور اس کی جو direction ہے وہ ہمیشہ towards mean position ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے mass m کی vibratory motion کو جو circular motion کے ساتھ relate کیا تھا وہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا تھا یہ بات یہاں سے ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس projection n کا بھی وہی acceleration آ رہا ہے جو اس mass m کا ہم نے پہلے نکالا تھا simple harmonic motion والے topic میں تو لہٰذا ہم simple harmonic motion کو uniform circular motion کے ساتھ relate کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایک یہ mean position ہے اور ہمارے پاس extreme position ہے mean position پر اس mass کی acceleration کی value کیا ہوگی وہ ہم نے find کرنی ہے اور extreme position پر اس mass کی acceleration کی value کیا ہوگی وہ ہم نے find کرنی ہے تو at mean position جب یہ mass یہاں پر موجود ہوگا تو ہمارے پاس جو x کی value ہے وہ zero آ جائے گی اس relation میں x کی جگہ پہ zero put یہاں پہ یہ zero آ جائے گا تو یہاں سے ہمارے پاس acceleration آ جائے گا zero یعنی کہ mean position پر جب یہ mass m ہوگا تو اس کا acceleration ہے وہ اس point پر zero ہوگا کیوں کیونکہ جب یہ mass یہاں پر موجود ہے اس نے کوئی instantaneous displacement کو cover ہی نہیں کیا اور ہم نے کہا کہ جتنا زیادہ displacement ہوگا اتنا زیادہ acceleration ہوگا تو جب acceleration ہمارے پاس zero ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ displacement zero ہے اور displacement zero کب ہوتا ہے جب particle جو ہے وہ mean position پر ہوتا ہے جب یہ mass extreme position پر موجود ہوتا ہے تو x جو ہے x not کے equal ہو جاتا ہے تو ادھر ہمارے پاس آ جائے گا at extreme position x is equal to x not تو یہ condition ہم نے اس میں جا کے put کر دی تو x کی جگہ پہ x not آ جائے گا تو ہمارے پاس acceleration آ گیا a is equal to minus omega square x not تو یہ دو equation ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب mass جو simple harmonic motion کر رہا ہے وہ mean position پر ہوگا تو اس acceleration zero ہوگا اور جب وہ mass extreme position پر ہوگا تو